ایک بار پھر سے سناتن دھرم سنسطہ گمبھیر سوالوں کے گھیرے میں ہے ایک صدس سے پر آروپ لگا ہے اس کے گھر سے بم برابط ہوا ہے بم بنانے کا سامان بھی ملا ہے تو اس وقت کی سب سے بڑی اور سنسری خیص خبر آپ کو بتا دیں ہندو سنگٹھن سناتن سنسطہ کا بم کنیکشن سامنے آیا ہے مومبئی کے نالا سو پارا سے بیبھو راوت نام کے ایک ویکتی کے ٹھکانے سے بم اور بم بنانے کا سامان ملا ہے مہاراستر کی انٹی ٹیریس سکارڈ نے گھر پر چھاپا مارا تو آٹھ دیسی بم اور بم بنانے کا سامان ملا جس میں گن پاوڈر یعنی سلفر اور ڈیٹونیٹر تک شامل ہے اتنا سامان ملا ہے کہ دو درجن سے زیادہ بم بنائے جا سکتے تھے بم بنانے کا سامان گھر سے کچھ ہی دوری پر موجود ایک دکان میں ملا ابھی اس بات کی پشتی تو نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے پاس کئی وصفوٹک تھے اس طرح کی جانکاری مل رہی ہے کئی طرح کے وصفوٹک تھے ممبئے میں سناتن سنستہ کے سدسے کے گھر سے بم کی برامدگی دکان سے آٹھ دیسی بم ملے ہیں اور یہی نئی بم بنانے کا پورا سامان ملا ہے تو بہت ہی گمبیر یہ آروپ ہیں جس طریقے سے ان چیزوں کی برامدگی ہوئی ہے نالا سوپارا میں بیوہب راؤت کے پاس سے ان چیزوں کی برامدگی ہوئی ہے سناتن سنستہ سے جڑا ہوا ہے بیوہب اور اس کی دکان سے بم کی برامدگی ہوئی اور نہ صرف بم بلکہ بم بنانے کا بہت سارا سامان بھی ملا ہے بم سکارڈ ابھی گھر پر سرچ آپریشن میں لگاتار جھٹا ہوا ہے ایٹی ایس نے بیوہب کو حراست میں لے لیا ہے اس سے پوست آج کی جاری ہے ایٹی ایس کو یہ شک ہے کہ بیوہب پر کافی سمیں سے شک کے بعد ایٹی ایس نے کافی سمیں سے اس پر نگرانی کی اور تب جا کر یہ خلاصہ ہوا ہے اور دیکھئے حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ بیوہب راؤت نام کا ویکتی سناتن سنستہ سے سمبندھت ہے اس سناتن سنستہ سے جو پہلے بھی کئی بار گمبیر آروپوں میں گھر چکا ہے سناتن سنستہ نے بھی بیوہب راؤت کو جاننے پہچانے سے انکار نہیں کیا لیکن سب سے بڑا سوال یہ کہ اگر بیوہب راؤت نام کا ویکتی سناتن سنستہ جیسے ہندو سنگٹھن کے لیے کام کر رہا تھا تو اس کے پاس بم بنانے کا سامان کیوں تھا اور اب اپنے ترشکوں کو بتاتے ہیں کہ آ کے لیے سناتن سنستہ ہے کیا ہندو وادی سنگٹھن ہے سناتن سنستہ 1999 میں یہ سنستہ بنی تھی 2007 میں تھانے پنویل اور واشی میں جو دھماکے ہوئے اس میں سنستہ کا نام آیا ان 2009 میں گوہ بم دھماکوں کے ساتھ بھی تار جڑے تو بیوہب راؤتوں سے پرانا ناتا رہا ہے سناتن سنستہ کی اگر بات کی جائے 2013 میں نریندر دابولکر کی ہتیا میں بھی سنستہ کا نام آیا تھا گوبند پنسارے ایم ایم کلبورگی کی ہتیا میں سنستہ سے جڑے سدسیوں پر کئی گمبھیر آروپ لگے تھے اور ایک بار پھر سے یہ بڑا الزام سال 2015 میں راج سبھا میں سرکار نے سنستہ کو ان حتیاؤں پر حالاکہ کلین چٹ دی تھی پترکار گوڑی لنکیش مڈر کیس میں بھی سنستہ سے جڑا سدسیہ گرفتار کیا گیا تھا